ہلو گائز ویلکم ٹو تا چیمل اور پیپل او خدابور سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو ملوانے جا رہا ہے ہمارے شہر کے ایک ینگ ایڈرپنیور روہیت کھٹھاریس ہے بسیقلی روہیت نے اپنی چھوٹی سوپنے میں کافی کوچھ اچھیر کیا ہے ایک ینگ ایڈرپنیور کی ایک پہچان مگائی ہے تو آئیے جانتے ہیں ہم انہی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی خوش کریں گے کہ اس مقام پہ جہاں آج وہ ہیں وہاں پہنچنے میں آپ کو کس طریقے کے چیلنجز آئے ہیں اور انیشیلی کتنی مہیند ہم کو گھرنی پڑے ہیں سب سے پہلے تو روہیت میں آپ کا ویلکم کروں گا آپ میں چنل پہ اور ہم لوگ جاننا چاہیں گے آپ سے کی کس طریقے سے آپ نے جو اپنا کریئر کے سٹارٹ کیا آپ الگ الگ فیلڈ سے جھوڑے ہوئے ہیں اگر میں بات کروں انٹرینمنٹ کی اگر میں بات کروں آرکٹیٹیکچر کی کافی ساری فیلڈ میں آپ اپنا ہاتھ آزمار رہے ہیں اور سکسس بھی پا رہے ہیں کیسے منیج کر پہتے ہیں فرسٹ ڈھے پور کھمہ گھنی آپ سبی کو میرا نام روہیت کوٹری ہے میں ڈھے پور کے پاس ایک کھٹھار گاہوں سے بیلونگ کرتا ہوں اور میں 2004 میں ڈھے پور میں آ گئے تھے ہم لوگ اس کے بعد میں اسکل میں تھرڈ سے الگ اسکل سے میں نے اپنی ایجوکیشن کری تھی میں اسٹیڈی میں زیادہ کچھ اچھا نہیں تھا 12 تک تو میرے کو کیا کرنا تھا میرے کو decided نہیں تھا اس کے بعد میں نے دیرے 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 اپنی ایجوکیشن چالو کری اور مجھے لگنے لگا اس کے ساتھ مجھے entertainment فیلڈ میں جانا چاہیے تو میں نے 12 پاس کرنے کے بعد میں نے entertainment فیلڈ میں دیرے 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 میں modeling, acting, film, television ان سب سوٹ میں میں جاتا تھا اور فادر چاہتے تھے میرے کہ میں سی اے بن ہوں میں فارم بھی میں نے فیل کراتا بڑی کم تھی پھر وہ کہتے تھے کہ اپن جہنے اور اپن کو ایک بس فیلڈ میں جانا چاہیے بیزنیس فیلڈ میں جانا چاہیے تو میں نے کئی نہ کہی بیزنیس فیلڈ پکڑنے کے لیے سوچا تھا بڑی میری ایجوکیشن چل رہی تھی تو پھر میں نے انٹیریر ڈیزائن فیلڈ چوز کری اپنے انٹیٹینمنٹ فیلڈ کے ساتھ ساتھ اور پھر میں نے دیرے 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 انٹیریر کا پورا کورس کرا اس کے بعد میں نے اپنا ٹریننگ لی انٹیریر کی بیل منتری آرکیٹیک ہیں اوڈیپور کے ویری نون آرکیٹیک ہیں ان کے ہاں میں نے ایک سال ٹریننگ کری اس ٹریننگ کے بعد مجھے مارکیٹ میں دیرے دیرے کچھ نہ کچھ سکھنے کو ملا اور اسی بیٹوین میں ساتھ کے ساتھ پیرلل اپنی انٹیٹینمنٹ فیلڈ کنٹینو رکھتا گیا ایس بیٹوین میرے فادر گھر والے مدر ممی پاپا سارے جو لوگ تھے گھاؤں والے یا پھر جو بھی لوگوں بولے تو کیا کر رہا ہے تیر کو اس فیلڈ میں کیسے کیا کرنا ہے تو اپنی لائپ میں سیٹیس فائیڈ بھی نہیں ہے اور تیرے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا کیا کرنا ہے تو بہت کنفیوز ہے میں نے بھولا میرا میں دیکھ لوں گا اور میرے کو میرا پتہ تھا کیا میرے کو کیسے بیزنیس کو مدل پروفیشن اور پیشن کو کیسے ساتھ مینٹین کر کے چلنا ہے تو دیرے 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 میں نے میرا انٹیریر کا کورس کر کے ٹریننگ کر کے پھر تھوڑے ٹائم بعد مجھے لگا کیا مجھے میرا بیزنیس ڈالنا چاہیے اور گھر والے بھی یہ چاہتے تھے کی میں بیزنیس کروں تو میں نے جہنم انٹیریر کے نام سے آج سے چار سال پہلے اس کی شروعات کری تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کمپنی ڈالی تھی جس کا آج انڈیا میں بہت بڑا نام ہے اور آرکے میڈیا انٹرینمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو اس نے انڈیا کے ہنڈریڈ سے پلس آٹیسٹ کو نیشنال انٹرنیشنل لیول پہ ایم ٹی وی اس پلیٹس ویلا ٹیلی ویزن موویز میں چانس دیئے اور میرے دوارہ میں خود ایک ایز اینٹرینمنٹ جنرلسٹ کے طور پر ورک کرتا ہوں فریلینسنگ اور کافی سارے پلیٹ فارم کے لیے میں نے ورک کر رکھا ہے اور وہ لوگ میری نیوز کو کافی سارا زیادہ پسند کرتے ہیں جو اپنے فیل جو چونی ہے وہ کتنی گھر والوں کو کنونس کرنے میں جیسا آپ بتا رہے گے کافی ان لوگوں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ڈسارٹ بھی کیا گیا کیوں فالتو اپنا ٹائم بیس کر رہا ہے بزنس پر جان دے جب آج آپ سکسفل ہو گئے آج ایک نام ہے آپ کی کمپنی گھر والوں کا یہ ریکشن ہے پہلے یہ ریکشن تھا کہ اپن جہ نے اپن کو بیزنیس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہی ہے یہ سب فیلڈ سے لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے بٹ دیرے دیرے میں نے ان کو کنونس کیا کہ پاپا یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے میں میرا پیسنگ کو فولو کر رہا ہوں ساتھ کے ساتھ میرا پروفیشن بیزنیس کو بھی میں فولو کر رہا ہوں اور اپن کو کئی پہ بھی کسی چیز میں کوئی دکھت نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے پھر دیرے 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 جیسے جیسے مجھے نیشنال انٹرنیشنال ودھے پور لیول پر مجھے جیسے سے award میرا نیوز پیپر میڈیا میں نام آتا گیا تو انہیں لگا کئی نے کہیں میرا بیٹا اچھا کر رہا ہے کلا کروں کو منچ دے رہا ہے نیوز اچھی نیوزے لارا ہے اچھی نیوزے دے رہا ہے تو انہوں نے کئی مجھے سپورٹ کرنا چالوں کیا سٹارٹ میں جب آپ آپ کو آج تو بولیوڈ کے کافی جو بھی لوگ آتے ہیں آپ کی وجہ سے وہ لوگ سب manage کر پاتے سٹارٹک میں کس طریقے سے کانٹیکس کس طریقے سے کریٹ میں ازا کاسٹنگ اودھے پور سے جنیر آرٹسٹ کے طور پر میں خود مووی سیریال کافی ساری جگہ میں نے کام کیا تھا ازا جنیر آرٹسٹ کام کرتے کرتے مجھے موڈلنگ کے میں نے خود موڈل ورک کیا تھا پھر دیرے دیرے میں نے میری جرنی ایزہ جنرلیسٹ کے طور پر چینج کری اور جنرلیسٹ کے طور پر پھر میں کافی سارے سیلی بیٹیس سے جھوڑا ایزا میری کمپنی ایزا سیلی بیٹی management بھی ور کرتی ہے میڈیا ور کرتی ہے پی آر سارا یہ ور کرتی تو انڈیا کے سارے topmost سیلی بیٹیس میری کمپنی سے ٹائ اپ ہے hundred میری کمپنی میں جن کو میں مینیج کرتا ہوں کافی سارے سیلی بیٹیز ہیں پرنس نرولا کے ساتھ ابھی میں نے ریسینڈلی کام کیا تھا ڈوکٹر ہاتھی جیٹا لال پھر اپنے بابی جی گر پر ٹیم پوری یہ سارے ایسے کافی سارے سیلی بیٹیز ہیں سیتل کھنڈال بالی بالی کا ودو اور بھی کافی سارے جسی گیل بھی پراک بہت سارے سیلی بیٹیز ہیں نام بہت سارے سیلی بیٹیز ہیں جن کا میرے سے گھریلو ریلیشن ہیں اور وہ لوگ مجھے بہت اچھے سا سپورٹ کرتے ہیں اور آج میں جو بھی ہوں ان لوگوں کی کارنی یہاں تک ہوں رویت آپ اترے سکسیسپل ہیں ابھی باشا اللہ تو اب جو جنریشن آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ سے سیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے چھوٹی ایج میں آپ نے سکسیس حاصل کیا اور آپ کو ایسا رول موڈل لے کے چل رہی ہے میں ان لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر والوں کو سیٹسفائیٹ کریں اپنے آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے آپ اپنے دل کی سنیں آپ یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے آپ یہ سوچیں گے تو آپ وہ چیز کر ہی نہیں پائیں گے آپ اپنے اگر آپ ایجوکیشن کر رہے ہو اگر آپ سی اے کر رہے ہو سی اے کے ساتھ اگر آپ کو ڈانس کرنا آتا ہے یا آپ ایسی کچھ hobies ہیں آپ کی تو آپ یہ سوچ کے اسے مت چھوڑے کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے مجھے سپورٹ نہیں کریں گے آپ اس میں ٹرائے کریں آپ دیرے دیرے کیسے نہ کیسے اس میں آگے بڑھیں گے اور میں لوگوں کو یہ ہوں گا کہ آپ پروفیشن اور پیسن دونوں کو ایک دونوں چیزوں کو مینٹین کر کے چلے اور دونوں چیزیں بنائیں اس سے آپ کو اپنے کے نیم اور دونوں ملیں گے آپ کی پاپا کی اگر میں بات کروں سٹارٹنگ میں باپا نے آپ کو کہا کہ بھائی ویل سٹیبلش بزنس ہے مہیں پہ کرو آج جب بڑے بڑے سیلیبٹیز آتے ہوں سب سے پہلے روحیت کا نام لیتے ہیں یا روحیت ان کو پورا دیکھ کرتے ہیں اور پکچرز بھی شکتے ہیں آپ کے آرٹیکلز بھی شکتے ہیں پاپا کیا ریاکشن لیتے ہیں پاپا اور میری ممی ہاؤس وائپ ہے اور بھائیا خود ہی میرا ان کا جینب سیرامک کے نام سے بزنس ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے سیرامک فیملی بزنس ہے اس پر دیان دو ان سے اپے مت دو لیکن آج میرا اتنا نام ہے اور میں اپنے آپ کو مطلب خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اس پیار کے قارن میرا اتنا نام ہے تو لوگ تو پاپا کئی خوش ہوتے ہیں کیا میرے بیٹے نے دونوں چیزیں مینٹین کر کے چل رہا ہے اور بزنس میں بھی وہ اچھا کر رہا ہے اور اس میں بھی وہ اچھا کر رہا ہے تو وہ کئی نہیں کئی چیز سے خوش ہیں رویت ویسے سبھی کی لائف میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب جو اس نے start کیا ہوتا ہے وہ اگنم سے اس کا ڈاون فول آتا ہے کیا آپ کی لائف میں ایسا کوئی وقت رہا ہے جس میں آپ نے یہ سب چیزیں فیس کی جی جی بالکل رہا میرے میں نے جینب انٹیریئر چار سال پہلے ڈالی تھی پیرلل میرا آرکے میڈیا انٹیٹینمنٹ بھی چل رہا تھا اسی بیٹوین میرا جو جینب انٹیریئر تھا وہ تھوڑے ٹائم تو اچھا چلا اس کے باد کو رانے کے ٹائم میں وہ اس نے بھی بہت سلو بیزنیس میرا سلو ہو گیا تھا ایدھر آرکے میڈیا انٹیٹینمنٹ بھی میرا سلو ہو گیا تھا تو مجھے کہیں نے اس ٹائم لگا تھا کیا میں کسی نئی فیلڈ پکڑ پکڑ لوں فادر چاہتے ہیں کی میں لائسی میں یا جوہلری کا بیزنیس پکڑ لوں کوئی نئی فیلڈ پکڑوں لیکن ایک ٹائم کے باد میرے کو لگا کیا میں کیا کروں اب میں کنفیوز ہو بہت سارا کنفیوز ہوا مجھے لگا میرے اتنے سالوں کی جو محنت ہیں میرا کو اتنا لوگوں نے پیار دیا ہے نیم فیم ملا آرکے میڈیا انٹیٹینمنٹ سے وہ فیلڈ چھوڑوں گا تو کئی نے کہیں میں اپنے آپ کو ہار مان لوں گا کیا میں کچھ کر نہیں پایا اس لئے میں نے چھوڑا تو میں نے پھر مجھے لگا کیا تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے اور دیرے دیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایک ٹائم کے باد اپنے آپ سب چیزیں مینج ہوتی گئی اور میں نے خود نے اپنے آپ کو پوزیٹیو دیکھا تو آج سب چیزیں اچھی مینج ہو رہی ہے اپنے آپ ہی ساری چیزیں مینج ہو رہی ہے اور سیلی بیٹیز میرے کو بہت پیار دیتے ہیں لوگ بہت پیار دیتے ہیں ادھے پور کے لوگوں نے میرے کو اتنے سات آٹھ سالوں میں بہت سارا پیار دیا ہے میں کئی پہ بھی جاتا ہوں تو مجھے ایک بار لوگ نام سے ہی جانتے ہیں یہ میرے لئے کافی ہے آپ ہر انسان کی لائف میں کوئنے کوئی انسپیریشن ہوتی ہے تو آپ کی لائف میں ایزا کوئی شخص ہے جو آپ کی انسپیریشن رہا ہو اس جیز کے لئے میرے لئے میرے فادر ہی میرے لئے انسپیریشن رہا ہے کیونکہ وہ تیس سالوں سے انہوں نے جتنا نام فیم ان کو ملا ہے سماج میں ان کا بہت نام ہے ان کا ایل ایسی میں بہت بڑا نام ہے تو میرا بھی یہ ہی تھا کہ جیسے میرے فادر اپنے بزنیس کے ساتھ ساتھ سوشیل ور کر رہے ہیں ویسی بھی میں ہی کوئی ایسی بزنیس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی فیلڈ پکڑوں جو لوگوں کے لئے ایک اچھا پلیٹ فرم ملے انہیں اور ان کا بہت بڑا انہیں نام ملے اسی کاران میں نے یہ فیلڈ پکڑی روی تو اپنے بچپن کے بارے میں توڑا بتاؤ آپ نے بتایا پڑھائی میں آپ اتنا زیادہ آپ اتنا ہونس تھے کہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پڑھائی میں اتنا ہاتھ تھا گھر میں جو وریوار کے لوگ ہیں بچپن میں آپ کیسے تھے انٹروورٹ تھے یا ہمیشہ سے شرارتی رہے ہو بچپن میرا گاؤں میں ہم کٹھار کا ہوں میں تو تھڑ تک تو میں وہاں تھا اس کے بعد میں اودے پور آیا تو میرے میری مینٹیلیٹی وہ گاؤں والی رہتی تھی تو اسکول میں بھی میرے جو فرینڈز لوگ تھے اسکول میں جو نینے بنے تو میں گاؤں سے آیا تھا تو وہ لوگ میری اڑاتے تھے ہستے تھے ہسی مجھا کرتے تھے دیرے 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 جیسے 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 ٹائم نکلتا گیا مجھے لگا کہ میرے دیرے دیرے کچھ نہ کچھ سکھنا چاہیے بات اسکول ٹائم میں میں سرارتی تھا مستی کرتا تھا گھر پہ بھی میرے فادر مدر اور فیملی والے بڑے پریسان ہوتے تھے پھر وہ بولتے تھے کہ تو بہت مستی کرتا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کیا کرے گا آگے جا کے بات دیرے دیرے جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا گیا ٹویلتھ کری ٹویلتھ کے بعد میں پڑھے میں اچھا نہیں تھا تو بھی میں نے میری پوری اسٹیڈی کمپلیٹ کری آج وہ دوست آپ کے ملتے ہیں جو آپ کو کہتے تھے کہ یہ گاؤں سے آئیوہ بندہ ہے کیا کرے گا آج جس مقام پہ آپ ہو آج آپ کے دوست آپ سے ملتے ہیں وہ ملتے ہیں کوئی نے کوئی سب اپنی اپنی لائب میں بیزی رہتے لیکن جب ملتے ہیں تو انہیں کئی نہیں لگتا ہے کہ وہی لڑکا جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ گاؤں کا آئیوہ لڑکا کیا کرے گا انہیں کہیں کہ یہ چیز لگتی ہے کہ ہمارا جو دوست تھا جس کا ہم اسکل لائب میں بہت اڑھاتے تھے یا کولیج لائب میں بولتے تھے کہ کیا ایسے فالتو کام کرتے رہتا ہے یہ وہ آج وہ خود بھی کئی ملتے ہیں تو وہ بولتے ہیں بہت نام کیا اور بہت اچھا کیا تو مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے وہ بھی کہیں کہ آج مجھے بولتے ہیں کہ ہاں آتے ہیں اچھا کیا رویت آپ کو پتائے یہ ادھاپور جو ہے رویل ویڈنگ ڈیسٹینیشن ہے اور یہاں پر مطلب روز کوئی نہ کوئی سیلیبیٹی کا آنا جانا رہتا ہی ہے اور آپ کا وہ جو پرٹیکلر پیریڈ ہے جب زیادہ سیلیبیٹیز ادھاپور میں آتے ہیں آپ بیسی رہتے ہوں گے اس بیچ میں دوستوں کے فون آتے ہوں گے گھر والوں کے فون آتے ہوں گے ہمیں کوئی سیلپی ایک اس وقت آپ کو کیا فیلاتے ہیں ایسے کافی ایسا کافی لوگوں کا فون آتا ہے تو تب یہ لگتا ہے کہ آج سے سات آٹھ سال پہلے میں بھی جب سوٹ چلتے تھے یہ موڈلنگ کے سوز ہوتے تھے ان میں سیلیبیٹی آتی تھی تو کئی نے کہی میں بھی بیڑ بار میں جا 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 کے ان کے ساتھ فوٹو کھچاتا تھا اور مجھا اس ٹائم لگتا تھا تو ایسا کہ ایسا ہی مجھے لگتا ہے میرے فرینڈ میرے فیملی انہیں بھی کئی نے کہی اس چیز سے رہتا ہے کہ یار میرا جو میرے خاص سیلیبیٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمارا فوٹو ہو لیکن میرے لیے منیج کرنا کئی نے کہی ٹاسک رہتا ہے کہ میں کس کو ہاں کروں کس کو منہ کروں تو کئی نے کہی مجھے سب کو منیج کر کے چلنا پڑتا ہے تو بھائیس یہ تھی ہمارے ساتھ روہیت کٹھاری جو کی ہمارے جیسا میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک اُبھرتے ہوئے انٹرپنیور ہیں انٹرپنیور ہیں بہت ساری ذمہ داریاں لے کے چلتے ہیں کردار پلے کرتے ہیں چاہے وہ آکھ